السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تیند کلاس فیزیکل سائنس ترشے اساس اور نمک ترشے مزے میں کھٹے ہوتے ہی اور نیلے لطمسی کاغس کو سرخ میں تبدیل کرتے ہی جبکہ اساس شونے سے پسلتے ہی اور سرخ لطمسی کاغس کو نیلے میں تبدیل کر دیتے ہی ترشے اور اساس کی فطرت کو ہم جاننے کے لیے خدرتی اشیاء جیسے لطمسی کاغس سرخ گوبی کی پتیا حلدی استعمال کر سکتے ہیں اسی طرح سے مسنوعی نامیاتی ماندے جیسے مٹھائی لارنج فینافتلین کو بھی ہم استعمال کرتے ہوئے محلول کی جانچ کر سکتے ہیں تو آئیے اس سبق میں مشغلہ ایک جو دیا گیا ہے اس میں یہاں پر ہمارے کو مختلف قسم کے ترشے اور اساس دیئے گئے ہیں یہ جو جدول ہے آپ غور سے دیکھئے جدول کو یہاں پر ہیچ سی ایل نامونے ہیچ سی ایل ہیچ ٹو ایس او فور ہیچ ای نو تری سی ہیس تری سی وو وہ ایچ یہاں تک یہ چار ہے آپ کو ترشے ہی اور بخیہ کے اساس ہے تو ان ترشوں کو ہم کیا کریں گے شناخت کریں گے یعنی یہ ترشے ایکچول سے یہ جو مرقبات ہے یہ ترشے ہی خاصیت رکھتے ہیں یا بھر اساسی خاصیت رکھتے ہیں تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے سرخ لتمسی کاغس کو لیں گے اور نیلے لتمسی کاغس کو فینافتلین محلول کو اور میتھائل آرنج کو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے حیثیل کے چند خطرے سرخ لتمسی کاغس پر ڈالیں گے تو حیثیل کے چند خطرے سرخ لتمسی کاغس پر ڈالتے ہی آپ کو کوئی تبدیلی نظر نہیں آئے گی جبکہ ہم حیثیل کے چند خطرے نیلہ لتمسی کاغس پر ڈالتے ہی نیلہ لتمسی کاغس فوراں سرخ رنگ میں تبدیل ہو جائے گا اور فینافتلین محلول میں حیثیل کے چند خطرے ڈالتے ہی فینافتلین کا جو محلول ہے وہ بے رنگ ہو جائے گا اسی طرح سے حیثیل کے چند خطرے میتھائل آرنج میں ڈالتے ہی میتھائل آرنج کا جو ایکچول سے جو آرنج کلر ہے وہ ریٹ کلر میں تبدیل ہو جائے گا اسی طرح سے حیثیل کا جس طرح سے ہم نے استعمال کیا ہے اسی طرح سے ہم ہیچ ٹو ایس او فور ہنو تری سی ہس تری سی وو ہیچ اسی طرح سے ان تینوں مرکبات کے ذریعے سے بھی ہم یہ تجربہ کر سکتے ہیں تو ان چاروں سے کرنے سے ہمیں کیا معنی ہوگا یعنی چارے جو ترشے ہی سرخ لطمسی کاغس پر کوئی اثر نہیں ڈالتے جبکہ نیلے لطمسی کاغس کو سرخ رنگ میں تبدیل کر دیتے ہیں اور فینافتلین محلول میں بے رنگ مادہ حاصل ہوتا ہے جبکہ میتھائل آرنج میں ڈالتے ہی میتھائل آرنج کا جو آرنج کلر ہے وہ سرخ رنگ میں تبدیل ہو جاتا ہے اسی طرح سے ہم آساس یعنی یعنی اوہیچ لیں گے یعنی اوہیچ کو سرخ لطمسی کاغس پر ڈالتے ہی سرخ لطمسی کاغس آپ کو نیلے رنگ میں تبدیل ہو جائے گا جبکہ نیلے لطمسی کاغس پر اوہیچ کو اوہیچ کے چند خطرے ڈالتے ہی کوئی تبدیلی آپ کو نظر نہیں آئے گی اور فینافتلین میں چند خطرے ڈالتے ہی فینافتلین کا جو بے رنگ رہا تھا وہ کیا ہو جاتا پنک ہے یعنی گلابی رنگ میں تبدیل ہو جائے گا اور میتھائل آرنج میتھائل آرنج ہیلو رنگ میں آپ کو تبدیل ہو جائے گا اسی طرح سے بخیہ جو بھی اساس ہیں کے ووہیچ ایم جی ووہیچ ٹو انہیچ فور ووہیچ سی اے ووہیچ سی اے ووہیچ ٹو یعنی پوٹیشیم ہیڈرو آکسید مینگنیشیم ہیڈرو آکسید امونیم ہیڈرو آکسید کیالشیم ہیڈرو آکسید یہ تمامیں اساسی خصوصیات رکھتے ہی یہ ریڈ لیت مسیق آگس کو نیلے رنگ میں تبدیل کر دیتے ہی اور اس کے بعد ہمارے کو ایک تجربہ گائی مشغلہ دے کر ہے اس تجربہ گائی مشغلے میں ترشے اور اساس کا دھاتوں سے تعمل یعنی ترشے اور اساس دھاتوں سے کس طرح سے تعمل کرتے ہی ہیں پہلے ہم ترشوں کا دھاتوں سے تعمل دیکھیں گے یہاں پر جو آپ کو ڈائیگرام نظر آ رہا ہے اس میں یہ تجربہ لکھنے سے پہلے ہم کیا کریں گے چند سٹیپس لکھنا پڑے گا ایکزام میں اگر آپ کو تجربہ دیا جائے تو آپ کیا کریں گے سب سے پہلے مقصد لکھیں گے ہمارا مقصد کیا ہے ترشوں کا دھاتوں سے تعمل اور اس کے لئے جو آلات یہاں آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ تمام آلات کو آپ کو لکھنا پڑے گا جیسے سٹینڈ امتحانی نلی ہائیڈرو کلورک ترشا زنگ کے ٹکڑے ڈلوری ٹیوب اور برتن اور سابون کا پانی تو آلات میں لکھ لیں گے اس کے بعد ہم طریقہ کار یعنی طریقہ عمل پر طریقہ عمل میں ہم کیا کریں گے سب سے پہلے ہم امتحانی نلی میں ہائیڈرو کلورک ترشے کے دس ملی میٹر ترشا ڈالیں گے ترشا ڈالنے کے بعد ہم فوراں کیا کریں گے زنگ کے چند ٹکڑے اس میں داخل کریں گے تو داخل کرتے ہی آپ کو ایک گیس ہے جو ڈلوری ٹوب سے خارج ہوتی ہے اور سابون کے پانی میں منتقل ہوگی وہ جو گیس خارج ہوئی اس گیس کی ہمیں شناقت کرنی پڑے گی یعنی جو گیس خارج ہوئی وہ گیس سے ایکچول سے کون سی گیس ہمیں معلوم کرنا ہے تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے ایک جلتی ہوئی کاری کو یعنی شولے کو جو بابول سے جو سابون کے پانی میں سے جو بابول سے آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کے خریب لے جائیں گے تو ایک بڑی آواز کے ساتھ وہ شولہ کیا ہوگا بجھ جائے گا یعنی شولہ کا اس طرح سے بجھ جانا اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ یہ جو گیس خارج ہوئی ہے یہ گیس ہائیڈروجن ہے یعنی دھاتے ترشوں سے تعمل کر کے ہائیڈروجن گیس کو خارج کرتے ہی یہ آپ کو نتیجے کے طور پر لکھنا پڑے گا اس میں اس تجربے میں آپ کو ایک کیمیائی تعمل بھی لکھنا پڑے گا جیسے یہاں پر جو ترشہ ہم نے لیا ہے یعنی ہائیڈرو کلورک ترشہ ہیچ سی ایل پلیس سے زنگ کے زنگ کو آپ کیا لکھیں گے زنگ اس کے علامت لکھیں گے اور جو تعمل ہمارے کو واقعہ ہوا یعنی زنگ سی ایل ٹو پلیس ہیچ ٹو یعنی زنگ کلورائیڈ پلیس ہیچ ٹو ہیچ ٹو بولے تو ہائیڈرو جن گیاس اور زنگ سی ایل ٹو بولے تو نمک یعنی ترشے دھاتوں سے تعمل کر کے نمک اور ہائیڈرو جن گیاس کو خارج کرتے ہی یہاں پر ہیچ سی ایل کو ہائیڈرو کلورک ترشہ کو لکھ لینا آپ ہے اور زنگ کو زنگ لکھ لو اور اس کے بعد جو محاصلات ہمیں حاصل ہوئے زنگ کلورائیڈ اور ہائیڈرو جن اسی طرح سے یہاں جو ہم نے ترشہ لیا ہے اب ہم کیا کریں گے سی میں یہی تجربے کو ہم ترشے کے جگہ اساس کو لیں گے ڈائیگرام بھی سیم رتا ما ایزی ٹیز رتا ڈائیگرام ہے جو آلات ہم اس سے پہلے جو تجربے میں لیے ہیں وہی آلات یہاں پر استعمال کریں گے صرف یہاں مرکب یعنی وہاں ہیٹسیل ہم نے جو ترشہ لیا ہے یہاں ہم کیا لیں گے اساس لیں گے یا آپ کو ڈائیگرام میں غور سے دیکھئے ہیٹسیل کے پلیس میں یعنی یہ وہ ہچ لکو ہے تو سوڈیم ہائیڈرو آکسائیڈ کی مدد سے ہم اس تجربے کو سیم آزی ٹیز دہرائیں گے تو دہرانے کے بعد بھی آپ کو پتا چلے گا کہ یہاں بھی ہیڈروجن گیاس آپ کو خارج ہوگی اسی طرح سے مختلف ہے ہم ترشے لیں گے پہلے جو تجربہ گائی مجھلے میں ہم نے ہیڈرو کلورک ترشہ لیا نا یہاں دیکھئے ڈائیگرام میں سلفیورک ایسیڈ ڈائیلیوٹ سلفیورک ایسیڈ ہم نے لیا ہے یعنی ہلکایا سلفیورک ترشہ اس کی مدد سے یعنی یہ اور ایک ایک ترشہ ہے اس کی مدد سے بھی ہم سے یہی تجربے کو دہرائیں گے دہرانے سے یہاں بھی کیا حاصل ہوتا ہے آپ کو ہیڈروجن گیاس خارج ہوتی ہے یعنی یہ تجربہ گائی مجھلے کے ذریعے سے ہمیں کیا معلوم ہوا بولے تو ترشے اور اساز دھاتوں سے تعمل کر کے ہیڈروجن گیاس کو خارج کرتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ